موسیقی ہاتھرس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک اور پی آئیل داخل کی گئی جانچ میں شامل پولیس کرمیہ پر جانچ کی مانگ کی گئی یاچکہ میں ثبوت مٹانے کی سازش کے آروف میں اسپتال کرمچاری اور پرشاسن پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہاتھرس کیس میں آج سی بی آئی جانچ کا تیسرا دن سی بی آئی نے آج چاروں اروپیوں سے پوچھتا آج سی بی آئی کرے سی بی آئی آج پیڑتا کے پتا ماں اور بھائی سے بھی پوچھتا آج کی ہے سی بی آئی سسپنٹ پولیس کرمیوں سے بھی سوال جواب کر سکتی ہے کل پیڑتا کے بھائی سے چار گھنٹے تک پوچھتا آج ہوئی تھی ہاتھرس میں چار سال کی ناوالی کے ساتھ دشکرم کی گھٹا سامنے آئی بچی کے رشتہ دار نہیں دشکرم کیا ماسوم گھر کے بار کھیل رہی تھی تب اس کے چچر بھائی نے دشکرم کیا پولیس نے آروپی ای وقت کو گرفتار کیا ہے ہاتھرس کیس کے یاج کا کرتا نے سپریم کورٹ میں ایفری ڈیوٹ داخل کیا معاملے پر سپریم کورٹ میں پندرہ اکٹوبر کو سنوائی ہونی ہے لیڈی کی پاس صدر سے ٹیم مہترا جیل پہنچی اتر پدیش میں دنگے کروانے کی سازش کے آروپ میں گرفتار ہوئے پی ایف آئی کے چاروں ایجنٹوں سے پوچھتا آج ہو رہی ہے عذاب گرد میں چھڑ چھاڑ سے پریشان لڑکی نے خودکشی کی اوئے میں کود کر نابالک لڑکی نے جانت منجلے چھ مہینے سے لڑکی کو پریشان کر رہے تھے گاؤں کئی لڑکوں پر چھڑ چھڑ کاروں تھے گونڈا میں ایسٹ کان کے آروپی کو پولیس انہوں نے مڈھڑ کے بعد گرفتار کر لیا پولیس گھٹنا کے بعد سے اس کی تلاش کر رہی تھی سوشان کیس میں ایڈی نے بڑی کاروائی کی فلم میکر دنیش ویجان کے گھر اور دفتر پر چھاپے ماری تھے دنیش کے ساتھ سوشان نے فلم رابطہ میں کام کیا تھا فلم رابطہ کی پیمنٹ کو لے کر جان چھوڑے اسد کے شکر ملتری ہمانت بیسو کا ویوادت بیان سامنے آیا کہا سرکاری پیسوں سے قرآن نہیں پڑھائی جا سکتی نومبر سے سرکاری مدر سے بند کر دیلی اردوہستہ پر راہول گانی میں مدی سرکار پنشانہ سادھا ٹویٹ کر لکھا ہے نفرت بھرے راستوات کے چلتے اردوہستہ میں بھارت بانگلہ دیش سے پیچھونے کی کگار پر بیار چناؤں میں کشمیر کا کنیکشن سامنے آیا کینڈری منطر نیٹینین رائے نے کہا آر جیڈی سکتہ میں آئی تو کشمیر کی آتنگ کی بیار میں پناہ لیں گے نیٹینین رائے کے بیان پر کیجسی نے پلٹوار کیا کہا بیروزگاری کی آتنگ پر کیوں کچھ نہیں کہتے مدی سے کیوں بھٹکا رہے رابنی دیوی نے کہا ہم آگر بندن کی طرف سے تیجسی مکہ منطری بنیں گے تیجسی کے ساتھ بیار کا آشیر باد ہے آجڑی ادھیکش تیجسی یادو راگوپور بیدان ساباسیٹ سے انہوں نے نامنگ کر بھرا ٹویٹ کر جانکاری دی موڈی کیبرٹ کے اہم بیٹھک جاری ہے سرکاری کرمچاری کو بونس سمیت کہین پرستہوں پر مہر لگ سکتی ہے بیار چناؤک کو لے کر سیمدیتوش کمار نے مقاموں میں چناؤی ریلی کو سمبودت کیا کہا کام دیکھئے وپکش کے پچار کے چکر میں آئیں گے تو آپ کی آمدنی بھی گھٹ جائے گی مہرہ سو مندر ویوات پر شرط پوار نے پدھان منطری سے راج پال کی شکایت کی کہا سمیدھانی پدھو پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مریادہ کا خیال لکھنا چاہیے شوپیاں کے ایک دھارمک سکول میں آتن کے گتگدیوں میں شامل ہونے والے تین شکشکوں کو پولیس میں گرفتار کیا ہے پی ڈے بی چیف آرجمو کشمیر کے پور مکہ منطری مہبو محمفتی کو چودہ مہینے بعد ریا کر دیا گیا ریا ہوتے ہی مہبو محمفتی نے کہا انوچہ تین سو ستر کی بحالی کے لیے پھر سا سندھر شروع کریں گے مہبو محمفتی نے ایک منٹ ٹلئی سیکنڈ کا آڈیو سندیر جاری کیا کہا کالے دن کا کالا فیصلہ دیوان میں کھٹکتا رہا ہے جمو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر پر آفدھان کھوٹا جانے کے بعد انہیں حراسف میں لیا گیا ڈلی میں ہوا کی گلووتہ خراب ہو گئی ہے بدوار صبح آسمان میں دھند اچھائی رہی ادھر نویڈا میں بھی ہوا کی گلووتہ خراب ہوئی ائر کوالٹی انڈیکس تین سو اکتیس درد ہویا گرگاو میں ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بکتیس ہے ڈلی میں پندرہ اکٹوبر سے سینیما ہال کھولے جائیں گے سینیما ہال مالکوں اور دشکوں کو خاص احتیاط برکی ہوگی دیش میں کورونا سے چوبیس گھنٹے میں سات سو تیس مریضوں کی موت ہو گئی مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ دس ہزار کے پار ہو گئی دیش میں کورونا کا کیہر جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تریسٹھ ہزار پانچ سو نو نئے مریض سامنے آئے دیش میں کورونا کے اب تک بہتر لاکھ انتالیہ ہزار سے زیادہ ماملے آئے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ چھبے ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس دیلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کا تین ہزار چھتیس نئے مریض بھی لے جبکہ پیتالیس کی موت مہاراست پر کورونا کے اب تک کل پندرہ لاکھ رکھتالیہ ہزار سے زیادہ کیس آئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار سے زیادہ نئے مریض بارش کی وجہ سے اب تک بارہ کی موت ہو چکی ہے بارے بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں جل بھرا ہوا کئی علاقے پانی میں پوری طرح ڈھوگ گیا سڑکوں پر جل بھرا کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہوئے یا تاہیت سوا پوری طرح ڈھک گیا نسلہ علاقوں میں گھروں کے اندر پانی گھز گیا ہے ازگی آریف کی ٹیم رسکی آپریشن میں لگی ہوئی ہے آرمینیا اور آزربجان کے بھی جنگ اور تیز ہو گئی آرمینیا نے آزربجان کے ایک سکوئی ٹوئی ٹوئی فائٹر جیٹ کو مانت گرانی کا دعوی کیا آزربجان نے آرمینیا کے اجازے کو جھوٹا بتایا کہ آزربجان اپنے لڑاکوی معنوں کا استعمال نہیں کر رہا کورونا سے براجیل میں اب تک ایک لاکھ پچاس زار سے زیادہ کی مہت ہوئی جبکہ کیاون لاکھ سے زیادہ سنکرمی تھے دنیا بھر میں کورونا سے اب تک تین کروڑو بیاسی لاکھ سے زیادہ سنکرمی تھے جبکہ دس لاکھ اٹھاسی ہزار سے زیادہ کی مہت ہوئی روس میں اب تک سنکرمیتوں کے سنکھیا تیرہ لاکھ شبیس زار کے پار جبکہ مرنے والوں کا اقلاع بائیس زار کے پار امریکہ میں کورونا سے سنکرمیتوں کا اقلاع اسی لاکھ اٹھاسی ہزار کے پار چلا گیا جبکہ مرنے والوں کی سنکھیا دو لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے آئی پیل میں آج راجستان اور ڈلی کے بیٹھ بڑھانت ہوگی ڈلی نے اس سیزن میں اب تک بہترین پردرشن کیا ہے موسیقی